یہ تو قاضی صاحب کا اپنا کالا کوٹ ہی ان کے خلاف ہو گیا ہے سپریم کوٹ سے بلے کا نشان واپس لینے پر لاہور ہائی کوٹ بار نے اس فیصلے کو ہی غیر آئینی قرار دے دیا ہے لاہور ہائی کوٹ بار کا پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لینے کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دینے کا اعلان سامنے آیا ہے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابات میں حصہ لینے کا برابر حق حاصل ہے کسی بھی جماعت کا نشان ان سے چھین کر یہ بنیادی آئینی حق نہیں چھینا جا سکتا ایسے حالات میں صاف شفاف اور منصفانہ الیکشن کا انعقاد ممکن نظر نہیں آ رہا لاہور ہائی کوٹ بار اسوسییشن کے اجلاس کے بعد پریس ریلیس جاری کی گئی جس میں کہا گیا کہ اہدزران لاہور ہائی کوٹ بار اسوسییشن نے سپریم کوٹ آف پاکستان کا راہ ساڑھے گیارہ بجے الیکشن کمیشن کی اپیل کے فیصلے کی روشنی میں پاکستان تحریک انصاف سے بلنے کا انتخابی نشان واپس لینے کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آلہ عدلیہ کا فیصلہ غیر آئینی ہے تمام سیاسی جماعتوں کو آئین پاکستان انتخابات میں حصہ لینے کا برابر حق دیتا ہے ایک طرف لیول پلینگ فیلڈ کا ڈھونگ رجائے جارہا ہے اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر ناچنے والی عدلیہ ایریک انصاف کو ہر ممکن طریقے سے الیکشن سے باہر رکھنے کی سرطوڑ کوشش کر رہی ہے اہددران لاہور ہائی کوربار اسوسییشن نے کہا کہ الیکشن کمیشن اپنے آئینی اختیارات کو پسے پسٹ ڈال کر صرف ایک پارٹی کے لیے الیکشن کرانے پر اس وقت زور لگا رہا ہے کیونکہ واضح طور پر نظر بھی آ رہا ہے اس فیصلی سے محسوس ہی ہونے لگا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسہ کے اس فیصلے کے بعد اب بار کے اندر سے اور جوڈیشری کے اندر سے بھی رتعمل سامنے آنا شروع ہو گیا ہے اس سے پہلے آنے والے دو استیفوں کو بھی اس تناظر میں دیکھنا بہت چروی ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی اور جسٹس اجازو لیسل گو کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کا کیس تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں تھا اور اب پی ڈی ایم کی جماعتوں کی جانب سے یہ بیانیاں بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے احتساب سے بھاگتے ہوئے استیفہ دے دیا لیکن جسٹس اجازو لیسل کا یوں اچانک استیفہ سامنے آنا یہ اس طرح اشارہ کر رہا ہے کہ وہ آٹھ فروری کے الیکشن جن حالات میں کروانے جا رہے تھے اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے لہذا اس سے پہلے ہی وہ استیفہ دے کر سائیڈ پر ہو گئے کیونکہ اب بار کے اندر سے بھی رد عمل سامنے آنا شروع ہو چکا ہے